بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی عام ترین تفصیلات ہیں کیونکہ اس وقت کھیل انتہائی گندہ ہو چکا ہے اور اس سب کے اندر عمران خان کو گرانے کے لیے اب آخری حد بھی پار کی جا رہی ہے عمران خان پر سنگین ترین مقدمہ منظوری دے دی گئی ہے منظوری کس نے دی ہے منظوری دی ہے مریم نواز نے اور ان کی پنجاب کابینہ نے درخواست کس کی تھی پنڈی کے ایک صحافی کی اس پر کابینہ نے ایکٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت پابندی کے لیے بھی پہلا بازابتہ قدم اٹھ چکا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت دو اور ڈائے سیچویشن کر دی گئی ہے ایک ایسے وقت پر جب عمران خان صاحب نے کل پارٹی کے دونوں گروہوں کو بلایا ہوا ہے اختلافات کو ختم کرنے کا وقت ہے اور پارٹی کے بہت سے سرکردہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں اس سب کے اندر عمران خان اور پاکستان تین حملہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ سب کچھ بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے کہ جب آپ کا مخالف کمزور ہو وہ آپسی لڑائیوں میں لگا ہوا ہو یہی وقت ہوتا ہے بار کرنے کا اور مریم نواز نے وہی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہپننگز بھی ہیں اور آج اسلامباد آئی کورٹ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ میں عدالت لگے اور وہاں سے بڑا کھڑاک نہ ہو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے دبانگ جج ہیں اور انہوں نے آج سسٹم کے لاپتہ افراد کے معاملے میں نٹ بولٹ کا قسیں ہیں ٹائٹ کیے ہیں اور شہباز گورنمنٹ پر کچھ بجلیاں گھیری ہیں میں وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن جو سب سے تشویش نا خبر ہے وہ بلا شبہ عمران خند صاحب کے خلاف جو اٹھایا گیا اقدام ہے اس کے حوالے سے ہے سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف چھے جولائی کو یعنی کہ ہفتے کے روز شام چار بجے ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے جلسہ اسلامباد میں ہوگا اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی سٹیٹمنٹ سانا شروع ہو چکی ہیں اور اس سب کے اندر یہ کنفرم کیا جا رہا ہے کہ اس جلسے کے صرف دو مطالبے ہیں ایک عمران خان صاحب کی رہائی اور دوسرا مہنگائی کا خاتمہ اور اس سب کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ جلسہ جسٹس بابر ستار کی عدالت سے اجازت کے بعد کیا جا رہا ہے اور اس جلسے میں روڑے اٹکانا کافی مشکل ہوگا کیونکہ اگر روڑے اٹکائے جاتے ہیں ریاست کی طرف سے نظام کی طرف سے سٹیٹ کی طرف سے تو یہ کسی عام جج یا پھر ایسا جج جو کوئی کمپرومائز کر جاتا ہے اور چیزوں کو ذرا بس جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ مسلحت کا شکار ہو جاتا ہے کسی ایسے جج کے حکم کی حکم عدولی نہیں ہے اس مرتبہ سامنے جسٹس بابر ستار ہوں گے کیونکہ ان کے احکامات کی روشنی میں ڈی سی اسلامباد جو کہ جسٹس بابر ستار کی عدالت سے پہلے اچھا خاصا رگڑا کھا چکا ہے وہی ڈی سی اسلامباد جو ہے وہی عہدہ اب جسٹس بابر ستار کے سامنے جواب دے بھی ہوگا اب اس سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کے لوگ بھی اس جلسے میں شریک ہوں گے اور آبویسلی پاکسان تریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں اس جلسے میں شرکت کی جائے لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے اس وقت اسے اور زیادہ رگرس طریقے سے اور پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ ہے جو ظاہری بات ہے یہ بات کر رہے ہیں اور اختلاف ہے سچ کوئی نہیں ہے پارٹی کے اندر گروہ بندی نہیں ہے ایک گروپ کہتا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے خان کی رہائی کے لئے کام ہی نہیں کر رہے ہیں آپ تو کمیٹی کمیٹی کھیل رہے ہیں ذرا دبنگ طریقے سے خان صاحب نے کل دونوں گروپ کو بلایا ہوئے اور آئی ہوپ کہ یہ معاملہ وانس ان فور آل عمران خان صاحب جو ہے وہ ختم بھی کر دیں گے لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اکل سے کام لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے سارے وسائل بروے کار لاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت وہ سب کچھ کرتی ہے جو انہیں کرنا چاہیے اور جو ان کا فرض ہے جو ان کا فرض ہے کوئی احسان نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی صرف اسی صورت ممکن ہوگی ورنہ رانہ صنعہ علاہ نے کہا تھا کہ ہم مزید کیسز ڈھونڈ لیں گے کیسز ڈھونڈنا کونسا مشکل کامل اور غوئی مریم نے کیا جو بھی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور عمران خان صاحب جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر پی ٹی آئی کے قیادت صحیح معنوں میں چیزوں کو پرمند طریقے سے سوچ سمجھ کر لیکن پریشر بلڈ اپ کرتی ہے تو نہ صرف خان صاحب رہا ہوں گے تو دو ڈھائی مہینے کے اندر اندر یہ حکومت بھی گر جائے گی کیونکہ جو مہنگائی کا جن بے قابو ہو رہا ہے جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت یہ نظام جتنا کمزور ہے یہ سسٹم جتنا کمزور ہے یہ آئیبرڈ فارم آف گورنمنٹ جتنا کمزور ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا عمران خان تو اپنا کام کر رہا ہے وہ جیل میں بیٹھا اس سسٹم کو ایسے دھچکے لگا چکا ہے کہ یہ سسٹم اس کی تاب نہیں لا سکے گا لیکن اس گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا پاکستان تحریک انصاف کو ہی دینا پڑے گا اب یہاں پر دو تین اور چیزیں بھی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خبر آئی تھی کہ پنجاب کی جو کیابنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف اس نے منظوری بھی دی تھی کہ ہم سخت ترین مقدمات قائم کریں گے اور میرے اس چینل کے ذریعے آپ تک ایک خبر پہنچائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف ایک پنڈی کا صحافی جو ہے اس کی مدیت میں مقدمہ درج ہوگا اب یہاں پر دو چیزیں ہوئی ہیں اور دو کام ہوئے ہیں دو بارداتیں ڈلی ہیں ایک تو ایجنڈا آئیٹم نمبر گیارہ جو پنجاب کی کابینہ کے اجلاس میں منظور ہوا ہے وہ یہ ہے ریکویسٹ فور لیگل ایکشن اگینسٹ عمران احمد خان نیازی اینڈ ادرز اس سب کے اندر جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی سیکٹری ہیں انہوں نے بریف کیا کیابنٹ کو کہ کمیشنر راولپنڈی ڈیویین نے ایک اپلیکیشن ہوم ڈپارٹمنٹ کو فورڈ کی ہے اور یہ اپلیکیشن ہے مسٹر رئیس احمد خان جو کہ جی ٹی وی کے راولپنڈی کے ریپورٹر ہے اس اپلیکنٹ نے جو کہ ایک صحافی بھی ہے اور ایک نیجی ٹی وی چینل کا ریپورٹر بھی ہے اس نے اپنی اپلیکیشن میں یہ سٹیٹ کیا کہ وہ اور باقی صحافی اڈیالا جیل میں موجود تھے راولپنڈی اڈیالا جیل میں جب 6 اپریل 2024 کو نیب ریفرنس کو یہ ریپورٹ کرنے وہاں پر گئے نیب ریفرنس نمبر 19 بٹا 2023 اور اس سب کے اندر جو یہ بتایا گیا ہے اس میں انہوں نے یہ درخواست دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے صحافی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے میری موجودگی میں اور باقی صحافیوں کی موجودگی میں عمران خان نے سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے سینئر آفیشلز کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے اور پرووک کرنے کی کوششیں کی اور پبلک کو انسائٹ کرنے کی کوششیں کی کہ وہ پاکستان کو توڑنے کی بھی عمران خان نے کوشش کی ایسٹ پاکستان کے انسیڈنٹس جو کہ انیس سو ستر اور اکتر میں ہوئے عمران خان نے انہیں توڑ مروڑ کر پیش کیا اور عمران خان کی میڈیا ٹاک جو ہے وہ ان کے برکرز کو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہے ان کے خلاف بھڑکانے کے لیے کافی تھی اس کے بعد بریسٹر گوھر جو ہے انہوں نے بھی یہی کام کیا اب ایک طرف یہ چیزیں ہیں ناظرین اکرام تو اس سم کے اندر ریاست مخالف بیانیاں اور پاکستان کو توڑنے کی منظم سازش کا الزام ہے پنجاب کابینہ نے عمران خان کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے سیکشن ایک سو اکیس سیکشن ایک سو اکیس اے ایک سو تئیس اے ایک سو تریپن اور سیکشن ایک سو اکتیس کی دفعات کے تحت کارروائی کی سفارش جو ہے وہ پنجاب کی کابینہ نے کر دی ہے اور عمران خان نے پارٹی رانوماوں کو پاکستان مخالف بیانیے کا ٹاسک سونپا اور پاکستان کو توڑنے کی سازش کا الزام عمران خان پر ہے پنجاب کابینہ نے آرمی چیف اور سکوتے ڈھاکہ بارے بیان پر عمران خان کے خلاف نئے مقدمے کی منظوری دے دی الزامات کیا ہیں الزامات بہت سخت ہیں الزامات ہیں ملک پر جنگ مسلط کرنا ریاست مخالف جرائم فوجیوں کو بغاوت پر اکسانا فسادات کے لیے اشتال انگیزی پھیلانا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف عمران خان تک نہیں رکے گا پی ٹی آئی کے رانوما آپسی لڑائیوں کے اندر اقتدار کی مندر بانٹ پر لڑتے رہے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ دیوانے کا خواب بنتی جا رہی ہے یہ بڑا سنگین مقدمہ ہے آپ اندازہ بھی ابھی اس کی ڈیپٹ کیا نہیں کر سکتے کسی وکیل سے پوچھیں یہ کیا کیا دفعات لگائی گئی ہیں سزائے موت ان میں بنتی ہے سزا جو عمران خان صاحب کے خلاف اب مقدمہ اور کیابنٹ منظوری دے رہی ہے کتنی بڑی چیز ہے اور معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا پنجاب کا بینہ نے پی ٹی آئی کو غیر قانونی تنظیم قرار دینے کی سمری بھی منظور کر لی ہے کرمینل لاؤ آمینڈمنٹ انیس سو آٹھ کا یہ قانون ہے کرمینل لاؤ آمینڈمنٹ کا اس کے سیکشن سترہ کے مطابق غیر قانونی جماعت کا حصہ ہونے یا اس کی ترویج کرنے کی تین سال تک سزا اور جرمانہ بھی آئید ہو سکتا ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک غیر قانونی تنظیم ڈکلئر کرنے کے حوالے سے بھی پہلا بازابطہ قدم اٹھ گیا ہے اب پیچھے کیا بچتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے دو اور ڈائی سیچویشن اب نہیں ہے تو پھر کب ہے یہی تو دو اور ڈائی سیچویشن ہے پی ٹی آئی کے لیے اور اس وقت ناظرین اکرام دو تین اور چیزیں بھی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام ادائی کورٹ سے ایک بڑا کھڑاک تو یہ ہوا کہ ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات کو دور کر کے پیٹیشن نمبر لگا کر کل پیٹیشن کو ہیرنگ کے لیے فکس کیا گیا ہے اور پیٹیشن کیا ہے پیٹیشن ناظرین اکرام یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے اڈیالا جیل کے قیدی نمبر 804 ان کی درخواست یہ ہے کہ مجھے ایک کرنل اور میجر کی انگولمنٹ کے بغیر لوگوں سے ملاقات کی اجازت دی جائے بڑا اہم ہے لیکن آج لاپتہ افراد کے کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے سسٹم کے ریاست کے نظام کے اور شہباز گورنمنٹ اور یہ جو ایکانومی ٹھیک کرنے کے دعوے ہیں ان کی کلی کھول دی ہے اور نٹ مول ٹائٹ کر دی ہیں اس سب کے اندر جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب جو ہیں انہوں نے جبری گمشدگی کیس میں سخت ریمارکس دی ہیں بولے کہ کیا حکومت کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ جسے جب چاہے اٹھا لے جس ملک میں لوگ جبری طور پر اٹھائے جا رہے ہوں اس ملک میں بہتری کیسے آئے گی کہا کہ ججز جب قانون کے تحت کام کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں کہ تم نے قانون کے مطابق کام کیا اب اس سب کے اندر یہ بڑا اہم ترین فیصلہ ہے اس سب کے اندر جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے غیر معمولی ریمارکس دی ہیں انہوں نے کہا کہ ٹانی جنرل کو بلا کر میں حکومت کی پوزیشن دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ جنہیں ہم اٹھاتے ہیں اٹھائیں گے جو مر جاتا ہے مرتا رہے جو زندہ ہے وہ زندہ ہے ہم یہ کرتے ہیں ہم کرتے رہیں گے جب پاکستان میں لوگ لا پتہ ہو رہے ہیں تو یہاں آئے گا کون آپ امید کر رہے ہیں کہ ڈالر دو سو اسی سے نیچے آئے گا وہ کیوں آئے گا ایکانوی کیوں ٹھیک ہوگی جب یہاں یہ ہو رہا ہے کمیشن کہتا ہے کہ پروڈکشن آرڈرز پر ہمارے پاس عمل درامت کا کوئی اختیار نہیں جیجز جب قانون کے تحت کام کرتے ہیں تو آپ جیجز کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ تم نے قانون کے مطابق کام کر کیسے لیا ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں ہم یہاں پبلک سروس کے لیے بیٹھے ہیں جب عدالت ایک حد تک آگے نہیں جا سکتی تو کیا لوگوں کو کہیں کہ انٹرانشل کورٹ آف جسٹس چلے جائیں کہ اب اگر ہمیں آپ روک رہے ہیں تو کیا اب ہم لوگوں کو کہیں کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس چلے جائیں ہم انصاف نہیں دے سکتے ہماری لیمٹیشنز ہیں تو آج جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب جو ہیں انہوں نے بھی نٹ بولٹ جو ہیں وہ کس دیئے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاک سن زندہ بات